بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبزن فا 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سندھ پولیس جپارٹمنٹ میں جن نوجوانوں نے پورے سندھ سے ڈرائیور کانسٹیبلان کی بھرتی کے لیے اپلائی کیا تھا پورے سندھ سے وہ تمام امیدوار جنہوں کا ریٹن ٹیسٹ لیا گیا ہے بھئی سٹی ایس کے تھرو یہ ڈرائیور کانسٹیبل کی بھرتیتی سندھ پولیس میں ٹھیک ہے اس کا ریٹن ٹیسٹ ہو چکا ہے جن امیدواروں نے ریٹن ٹیسٹ دیا ان کا ریزلڈ بھی آ چکا ہے بھئی ریزلڈ کی حوالے سے آپ لوگوں کو میں مکمل معلومات بتانے والا ہوں بس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نوٹیفکیشن کو اون تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے ترو مزید جو بھی آگے وقتاً فوقتاً آپ کے پروسیس کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہو وہ بہ آسانی پہنچیں گے پہلے تو ایک چین یہاں پہ کیلئر کر دوں توٹل آسانیتی 4569 ٹھیک ہے 4569 سیٹوں پہ یہ بڑھتے ہیں جس کے لیے پورے سن سے ہر ریجن مطلب کراچی ریجن کے ڈسٹک ڈیوائیڈڈ تھے اسی کے ساتھ ایس بی اے رہے ہیں جے ہیدر آباد رہے ہیں جے سکھر رہے ہیں جے ان تمام جو ڈسٹک کی سیٹیں تھی وہ الگ الگ تھی ٹھیک ہے اب میریڈ بھی اسی حساب سے بنے گا اب اس کراچی ریجن میں مثال کے طور پر کراچی ڈسٹک ایسٹ مثال کے طور پر لے لیتے ہیں اگر اس کی بڑھتیاں ہیں اس کے اندر مثال کے طور پر 55 سیٹیں ہیں 60 سیٹیں تو اسی کے اندر اسی ایریا کا انہی سیٹوں میں رکھتے ہوئے میریڈ بنایا جائے گا ہر ڈسٹک کا انہی کی سیٹوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ایریا کے حساب سے میریڈ بنے گا لیکن ریٹن ٹیسٹ میں پاس کتنے نمبر والا ہوگا چالیس سے کم نمبر والوں کو فیزیکل کے لیے بلایا جائے گا یا نہیں تو بھئی اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے اور سیدھا سیدھا آنتر ہے چالیس سے کم نمبر والوں کو کسی قسم کا جو ہے ریایت نہیں ہوگی چالیس سے نیچے میریٹ نہیں گرے گا چونکہ اس سے پہلے بھی کچھ بڑھتیاں ہو چکی ہیں لیکن چالیس سے میریٹ نیچے نہیں گرے چاہے ٹوٹل چار ازار جتنی بھی سیٹیں اتنے امیدوار پاس ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو میریٹ نیچے نہیں گرے گا ٹھیک ہے ریٹن ٹیسٹ میں کتنے نمبر والا پاس ہوگا ہاں بھائی جس نے چالیس نمبر لیے ہوں گے وہ پاس ہوگا ہنڈرین ٹین پرسن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سن پولیس کو اس وقت ڈرائیور کانسٹیبلان کی بہت ضرور ہے ڈرائیور کی ضرورت ہے اور ڈرائیور کی سیٹوں پہ کافی بڑی تعداد میں نوجوان انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے اپلائے کر دیتے ہیں لیکن انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے لیکن جنہوں نے نیک کیا ہوتا ہے وہ رہ جاتے ہیں اور جو کرتے ہیں تو ان کا چانس یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنا ریٹن کوالیفائی کرنے باقی سکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا ال ٹی وی لائسنس آپ کے پاس ہے تو آپ انڈرین ٹین پرسن بڑھتی ہو جاتے ہیں ریٹن کا میریٹ بنے گا کس طرح یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو نوجوان ہیں جو شامل ہیں جو ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر چکے ہیں وہ آپ اپنے فیزیکل کی تیاری شروع کریں کیونکہ جو نوجوان چالیس نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں اور اس سے اب اب والے ان سب کو فیزیکل کے لیے بلائے جائے گا اور ان سب کا فیزیکل ہوگا اس سے نیچے والے امیدواروں کا فیزیکل نہیں ہوگا چینل پر رکھنی ہے نظر مزید نیو انفرمیشن نیو معلومات کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ